اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں حاضر خدمت ہوں کنٹرول شیڈ کے بارے میں کوئی ایک معلوماتی ویڈیو لے کر آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا بلکہ ایک دوست ہیں سلیم صاحب سلیم بھٹی صاحب ان کا بسکلی جو کام ہے وہ ہے میڈیسنز کا پورٹری میڈیسنز سپلائی کرتے ہیں اور ان کا سارا دن جو واسطہ اور تعلق ہے وہ کنٹرول شیڈز اور کنٹرول شیڈز مالکان کے ساتھ ہے تو آج ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور ان سے انفارمیشن لیتے ہیں کہ کنٹرول شیڈ کیسا ہوتا ہے کتنی انویسٹمنٹ سے تیار ہوتا ہے اس میں کیا کیا فنکشن ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاس کی ریشو کیا ہے اور اللہ نہ کرے اگر نقصان ہو تو کتنا ہو سکتا ہے اور اللہ کرے پروفٹ ہو تو وہ کتنا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم باٹی صاحب کیا علیکم چھیک ہے طبیعت سے چھیک ہے جناب باٹی صاحب سب تو پہلے تعلق زلہ خانوال نال کام پولٹری میڈیسنز دا کنٹرول شیڈ دے حوالے نال کچھ انفارمیشن لینا سا ہمانگے تو آج کلو سر سب تو پہلے کنٹرول شیڈز کتنے ایک توارڈے انڈر کنٹرول ان اس ٹائم سارڈے انڈر کنٹرول تقریباً جیتے میں بزنس کار رہے بھی بائی شیڈ دے میرا کام ہے بی بائی شیڈز ماشاءاللہ بڑے یعنی کوانٹیٹی ہے کیوچ کونٹیٹی بڑی صاحب یہ پوچھاں گا کنٹرول شیڈز عموماً کتنے چوزے دے بنے ہوئی تقریباً اٹھائی تو تی ہزار کپیسٹی ہوندی ناربل کنٹرول چیٹ بن دے نے اٹھائی تو تی ہزار شوزے بات سے کتنے سکیر فٹ جگہ لوگانے اموماً گہری ہوئی ہے تقریباً اکی ہزار ساڑھے بھی اکی ہزار سکیر فٹ جگہ ہوندی ایک کنٹرول شیڈ دے ایک کنٹرول شیڈ ڈے ہوئی ہے میجوریٹی لوگان دی جگہ اپنی ذاتی ہے ہاں ملکیتی ہے ایفی انویسمنٹ ہے اس کے پر اپنی ملکیت دونا ضروری ہے اور جگہ ریٹ بھی مختلف ہوگا جگہ لحاظ ناما ہے جگہ لحاظنا لے کہ جتے عبادی کم ہوئے گی اچھے شڑ بنانا چاہید ہے بلکہ آج کال جنگل مڈھیالا سائیڈ یا تھوڑے نار دے چکلے میں اچھے ہم 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 چھوڑے ہیں وہ بہترین ہے زمین ہے اچھوڑے ہیں وہ بیماری دے گھٹ مطلب چاند سوند ہے اب آدی تو جتنا دور ہو وہاں گے اتنا بہتر ہے اچھا یہ دوسری جڑے شید دی بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کس ٹائپ دی ہونے ہیں جتنا ہی اس دی چھت لاؤن رکھی جا سکتا ہے دیواراں جڑی ہیں بیسی دیواراں میرا انداز ہے اکن رو پنجہ خوٹ چوڑای سے شید دی ہونے چاہے دی سبہ چار سو فٹ لمبائی ہو چاہے دی نو اینچ یا تیرہ انچ دی ڈیواراں دیا چار چار انچ کیا فٹی ہونے چار انچ گیپ چار انچ خلا ہوں دا بھی ترمو پر شیٹ پہ جاندی ہے چار انچ ایک سائٹ دے دیوار بنی دوسری سائٹ دے چار انچ دے درمیان خلا ہے درمیان چار انچ دا خلا ہے وہ دے اندر ترمو کپل ترمو پر شیٹ ترمو پر شیٹ ہیٹ روکن واسطے ہوندی ہے موسم دے سردی سختی گرمی روکن واسطے کسیاو مختصر ہے چار انچ واسطے ہی روکن پر شیٹ رامان چاہ power شاہ پر میٹی وغیرہ کیا ہے؟ شاہ پر میٹی ٹی شٹی پاک لپائی کر سکتے ہو ٹسو لگانا چاہو ٹسو لگانا چاہو ٹسو لگا سکتے ہو مختصر ایک چاروں پاسوں شید تھرمو پول شیٹ دے نال دو دوارہ اور چھات دو چھات دو چھات یعنی تین سائیڈاں تین سائیڈاں تھرمو پول شیٹ ہوئے گا تندرہ سائیڈاں مطلب ہے بڑی اچھی تیمپریچر اچھاں مینٹین رہے گا شید بنانے دے جیدے مستری یا لوگ ہیں مخصوص ہوندیں یا آم مستری بھی بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک دار مخصوص ہیں جیدے لوگ رگولر رکام کر دے لوں نمید سمجھانا نہیں پہندہ شید بیلڈنگ بیلڈنگ دا خرچہ کتنا ہے؟ بیلڈنگ دا خرچہ کم از کم جی تقریباً پینٹ ساٹھ پینٹ لکھ روپے خرچہ ہے صرف بیلڈنگ بیلڈنگ دا خرچہ ہے؟ مجمع سنت چین گرید بیلڈنگ داتے میں مسد کردے میروڈنگ دید یا گھڑے در ویشت افسرین کے آنے ۱ۤ نمید انہائی کوئی خٹیں دام ۱۫ угزب� گیوں اوہ تمپریچر کام ہو جائے تو ہیٹر جیڈا ہے اس سارا دن چل دے یا کوئی ایک دو تین چاہتے ہیں ہم اسی طرح ہے تمپریچر اگر زیادہ ڈاؤن ہوندہ جائے گا زیادہ ٹائم ہیٹر چلے گا تمپریچر مینٹین ہو جائے تو پھر آٹومیٹک سسٹم ہو جائے تو آپ نے بند ہوندہ رہے جاندے ہیں ہیٹر بجلیات ہیں گیس یا لوگ کیلے Penau 있잖아요 بہتری دیزلا طرح GU PANU کیا ہے چیز بھائید محل در مشاہ کیاس کنگ Rawls اس جاند مشاہ کیسے ہیں پانی چاہ کیا چاہتے ہیں اس پر آنے پانی گو سکتا ہے تین سو ساڑھے تین سو چار سو تک ٹی ڈی ایس پانی دا ہونا چاہیے جس طرح سے منرل واٹر پینے ہیں اس طرح پانی ہونا چاہیے جس طرح پانی خراب ہے زمینی اس طرح پانی خراب ہے اس طرح پانی خراب ہے اس طرح فلٹریشن پلانٹ لگ جانتا ہے آرو پلانٹ پانی دے پی ایس لیول میں بہتر کردہ ہے ٹھیک کردہ نال ٹی ڈی ایس بہتر کردہ ہے چھوٹا یونٹ پانچلاک روپید ہے اور وڈڈا پانچلاک روپید ہے تی ہزار چوزے واسطے کیڑا آرو پلانٹ سجیسٹ کیتا ہے چھوٹا یا بڑا تی ہزار چوزے واسطے ساڑھ تین چارلاک روپید ہے پلانٹ لگتا ہے تقریباً ایسی برید ہے ایسی بہتر گخورتان پلانٹ لگتا ہے کچھا ہوندائی ہے پکہ پکہ نے کچھا چھو پرانٹ لگتا ہے چھوٹا یوٹ روپید ہے ایسے دن منی روپید ہے ایک چیٹ پرانٹ لگتا ہے چھوٹا یوٹ فرش ہے جانتا ہے ت together چھوٹا یوٹ چھوٹا یوں فرمą� مجھے چھوٹا یوں دن منزل کنٹرول شایدی چھو مرگیاں بیٹھاں باہر کردی ہیں جاندی ہیں یا اتھے کلٹیویٹ کر رہ جاندی ہیں چار پانچ گھنٹے بعد بیل چنال لیبر ہوندی اندر ریکنگ کر دی ویچو کلٹیویٹ ہوندے رہ جاندی ہیں اس نے سارا فضلہ جڑا یعنی باہر نہیں کردی کتنے دن بعد یہ باہر کٹے جاندی ہے یہ مال جس سے اگر زیادہ گھلا ہو جاندی ہے اگر زیادہ گھلا ہو جائے بیٹھاں دی واجہ تو پیر بس ہوتا الٹرنیٹ ایک ایکسرا تو بیٹھا ہوندی ہے اس نے دوارہ پھر پاہ دیتا جاندی ہے اس نے سیرف اور سیرف گرمی ہے زیادہ متفقہ ہوندے جس لکولنگ پیٹ ساون باد ہوندے مہینے ہمیڈیٹی بیٹھ بہر بہت زیادہ ہوندی ہے اندر اس واستے کردی ہے پینے والا پانی بارتنا دے زیادہ دا جاندہ ہے یا نپل سیسٹم ہے نپل سسٹم ہے اندر درنکنگ لائن سسٹم ہے سارا ٹھانکی ہے ایک پانی ایک پائپ دے زری اندر آیے گا اگر مختلی فیڈ لائنہ نے پانی آلیاں ایک کنٹرول شہرڈ، کنٹرول شہرڈے کتنی آلائیں چل گیا تقریباً چار پانی آلیاں نے تین فیڈ لائنوں دیا ہے تین فیڈ لائنوں دیا ہے فیڈ سسٹم آٹومیٹک ہے یا مینول ہے آٹومیٹک مطلب ہے کہ مکمل ایک سنگل ٹچ دے ہیں ورم سسٹم ہے ورم سسٹم ہے خوراک ورم لے کے آئے گا خلے چھوٹے بڑھنے پچھے فیڈ روم ہوئے گا اسے جھاپر ہوئے گا مہینوں سے فیڈ کھلے گی بوریاں کھلنگی اندر ورم دے ذریعے اندر خوراک میں جائے گی یعنی بندہ اندر خوراک پانڈ نہیں آئے گا نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں آئے گا دے دے چھوٹے بھائی دے چھوٹے بھائی دے چھوٹے بڑھانے پھر آئے گا خوراک میں جتے ہیں خوراک میں جائے گا اسے مت جائے گا سو اشرہ بندہ اندر خوراک میں جائے گا انتظام ہوتا ہے بائیو سیکیورٹی ویسے سپیشل جوتیوں ہیں انہیں سپیشل یونی فارم ہوتا ہے وہ پہنے کے اندر جانگے اور ورنہ نہیں جانگے اس کے ذریعہ بیماریاں اندر آسکیں ہیں؟ ہاں بیرو بندہ جائے گا اندر بیماریاں اندر خطرہ رہ جاندہ ہے جیڑا کے بائیو سیکیورٹی ویسے ٹرائٹرک بندہ اندر آن نہیں دیندہ بیرو کوئی اچھا یہ دوستو پانی آلا سسٹم اور خوراک آلا سسٹم یہ دی قیمت کتنی ہے؟ یہ تقریباً ٹوٹل بائی لاکھ روپے دا خرچ ہے جی ہے خوراک اور پانی دا سسٹم خوراک پانی پولنگ پیڈ ہوا مکمل اس سارا وی لاکھ روپے ٹمپریچر پینل پینل بورڈ کنٹرولر یعنی نوے لاکھ روپے دے ویچ شیڈ تیار ہوئے گا تقریباً یہ نوے نہیں سی کم از کم ایک کروڑ دس لکھ روپے ہاں نوے کروڑ نوے لکھ تو سی کہہ سکتے ہو یہ سورت جنریٹر بھی چاہی دیں ہاں جنریٹر چاہی دیں الیکٹریسٹی اس دو ایکسپنس پاکے ایک کروڑ دس پندرہ لکھ روپے شیڈ تیار ہوئے گا زمین دی قیمت شامل نہیں وہ علاوہ ہوئے گی وہ علاوہ ہوئے گی وہ علاقے دے حساب نہ لے جتنی ہے ساتھ لکھ روپے کر لاب سکتے ہیں پندرہ لکھ روپے کر لاب سکتے ہیں تیہی لاکھ روپے اچھا عید ہو گیا اس بعد سو سٹاف کتنا ریکوائیڈ سٹاف انلی فائی پرسن دو دن نو دو رات نو ہوس میں نسیم نو کہنے ایک سپروائزر ایک سپروائزر دی تنخواہ عموماً کتنی ہونڈی اٹھارہ تو بھی ہزار روپے سنگل شیڈ والے دی تنخواہ عموماً ڈبل شیڈ ڈالے دی تیتی تو پہتی ہوس میں تقریباً دس ایک ہزار روپے تنخواہ عموماً ڈس اہزار روپے تنخواہ عموماً ڈس اہزار روپے یعنی ریگولر ایکسپینسز جیڈے ہیں انہوں نے کچن دے خراجات سارے مالک دے زمین مالک دے خان پین دے سفر بھی ہوس میں simultaneously منتھلی کی مشاہش کرتے ہیں دوسری جیڈ ڈبل دزل اور دیزل والاہر روپے لیٹ مہارbuilding شیڈ ب impacts away شروع ناشوار ڈیزل میڈیسن یش encontramos ہے بیماریاں کیا کیانی ہیں بیماریاں نارمل خدا نخواستہ کو بڑی ڈیزیز نہ جائے بڑی ڈیزیز دی صورت ہے جہاں کل بڑا کمفرٹیبل موسم ہے کوئی بیماری کو فارما دے اوپر بڑا اچھا ویدر ہے مرگی دے حوالے نال مرگی بہت عالی کی زمدی تیار ہو رہی ہے فارم دے اٹھے ڈاکٹر اپنا رکھ دینے لوگ یا بوقت ضرورت بھلایا جاتا ہے نہیں جی فیڈ بھی لانا ہے اپنے ڈاکٹر ہون دے نے چوزے والے ہیں اپنے ڈاکٹر ہون دے نے وہ جس میں تُسری لائک کرو گے تو انہیں سمجھ جائے گا کہ ڈاکٹر دہتے شفاہ ہے اس میں بھلا لے جائے گا تو چیک شیک کر جائے گا ڈاکٹر فیس چارج کر دے نے یا اوہ ڈاکٹر فری سروس سروس فری ہے جڑے فیڈ بھروائیں ہاں یا چوزے والے شاید اور شاید ہون دے لوں اس شاید دے اندر جندی تیار ہو جانا ہے جو گیا یعنی فیڈ دا خرچہ بھی ایک ہفتے دا بچ جاندے ہیں بچ اس شکل ہی جاندے کہ تقریبا کہلو اسی بیماریاں بیماریاں عمومن اگر آنون تک کی حاصل گیاں ڈاکٹر یا چوزے والے ایرال ڈزیز ہے رانی کھیت ہے جدی پرانی بیماری جیسے ہیں بہت پرانی اس کا نام ہوتا ہے نیو ڈزیز ہے انڈی دوسری گمبورو ہے گمبورو ایک تیسری بیماری ہے ابھی ہے اللہ خیر کر اس وقت تو کوئی آسا نہیں ہے نارمال چھوٹے موٹے مسلے مسائل نے میں کوئی بیماری کوئی نہیں مرگی بہت تندر ہوتا ہے اس وقت ایک پیچس وغیرہ بھی لگ جاندے ہیں کونی پیچس وغیرہ بھی لگ جاندے ہیں کوکسی سا دیا جاندے ہیں کوکسی کوکسی بالکل وہ صرف اور صرف شیٹ دیا اندر انوارمنٹ تیمپریچر اپ این ڈاؤن آل ایمیڈیٹی بڑھ جائے وہ دنہا کنٹرول ہوتا ہے اس دنہا ہوتا ہے اس دنہا ہوتا ہوتا ہے اس دنہا ہوتا ہوتا ہے اچھا زیادہ تر جڑی لیٹل گلہ ہو جائے بیٹ گلہ ہو جائے پھر کوکسی بڑھ جائے زیادہ تر دوائیاں پانی دے ویٹ شامل کر کے زیادہ کچھ فیڈے چوندی ہیں زیادہ پانی چوندی ہیں زیادہ پانی چوندی ہیں اچھا دوسرا یہ دسو جڑیا میں سنیا ہے جنریٹر دے بھی پوچھتے ہیں سنیا ہے کہ جڑا چوزا ہے اور خوراک ہے ڈیلرز ادھار بھی دے دنے ہیں ہاں ڈیلرز ادھار بھی دے دنے ہیں لیکن اچھا طریق ہے کہ اپنے پیسے ہونے بھی پانی چوندی ہیں اس دا مارجن دے شرابی بڑھ جاندی ہیں نقصان دے چانس کاندی ہیں جڑا بندہ نے آپ کا مانا ہوندہ ہے دوسرا لے جاندہ ہے ڈیلر لے جاندہ ہے پیسے جنریٹر زیڑین وہ ویسے تھے آج کل بجلی دی روٹین کچھ بیٹھتے ہیں اچھی ہے اگر چلانا پوے تے جنریٹر کتنا زیادہ ایفیکٹ پانی دے سٹینڈ بے دو جنریٹر ٹونٹی فور آور ہونے چاہیے انتوارڈے فرمتے کس سے بھی وقت ضرورت پہ سکتے ہیں اور ایک جنریٹر دوسرا الٹرنیٹرز موجود ہونا چاہیے پوراں ہونا چاہیے یہ دوستو اس بزنس ایج پرافٹ اور لاس دی ریشو کی ہے یعنی ایک افلاگ ہے تی ہزار چوزے دا اگر ہوتے تے پرافٹ ہوئے تے کتنا ہو سکتا ہے اور اگر لاس ہوئے تے کتنا اور کیوں ہو سکتا ہے پرافٹ ہوڑنو تے تُس ہی کہہ سکتے ہو پنجار پہ کلو بھی بائی سکتا ہے جڑا کے تی لاکھ رو بھی ہے کنٹرول چیٹ دا منعفہ بندا ہے بندا ہے صحیح نقصان ہوڑتے ہوئے خدا نہ خواستہ کو ڈیزیز آ جاندی کوئی اس کی سمدھی سارا چوزہ ہی مر جاند ہے اس شکلے جتنی فیڈ چوزہ کھائی کھائی گا وہ بھی زائے گئی لیبر کانسٹ بھی گئی اس دجناب انویسمنٹ ریڈی چوزے دے پیسے نے اور تو فیڈ دے پیسے نے سارا نقصان چلے گا تو آرڈے ایکسپیرینس دے بیچ کدے اس طرح ہویا ہے کہ کسے بندے دا سارا چوزہ ختم ہو گیا ہوئے ہو جاندے اکثر ایسا ہو جاندے ہو جاندے ہو جاندے سکت ڈیزیز پریشر ہوندے اس وقت تقریباً پورے پورے فلاگ بھی اوڑ جاندے اگر کسے بندے دا ایک یا دو فلاگ مسلسل نقصان ہو جائے تو کیا اس نے کاروبار چھوڑ دینا چاہیے نہیں کاروبار تو اس دی اپنے ہی مالی پوزیشن تے منسر ہے مارکٹیں گودویل کیسی ہے اس نے مارکٹیں چو چیز کریڈٹیں لب دی نہیں لب دی بہتر اچھا طریقہ ہے کانٹی نو رکھنا چاہیے کاروبار کیونکہ آلو آنڈا گھاٹا آلو ہی پورا کر دی یعنی اگر اس بزنس سے نقصان ہو جائے تو اس بزنس سے چو ہی پورا ہو جائے گا تو اسی میڈیسنز پروائیڈ کر دی تو اسی کانٹریٹ بیشتے کر دی نکد کر دی ادھار کر دی تو آڈا کی سیستم ہے ایسی طرح تکھریباً ایسی طرح تکھریباً ایسی طرح کچھ کچھ فارمر لے 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 لیں کچھ فلاگ to فلاگ پیمنٹ کر دی ہی پورا کر دی اسی طرح کچھ سو ہوا میڈیسن دے والے ہی پورا کر دی فيڈ والے دی چھوزہ بھی کس سے پانی لکھ رو پیدا مل جانتا کس سے پھر پندرہ لکھ رو پیدا مل جانتا کس سے پھر بھی لکھ رو پیدا مل جانتا ہی پورا کر دی بلکل چوزہ بھی ریٹ جگہ ہو آپ انڈ ڈاون ہونڈا رہندر بٹس صاحب کافی مفید معلومات اسی دیتیا ہے اس حساب میں سمجھنا کہ کم از کم بھی اگر کنٹرول شیڈ بنانا ہے تو ڈیڑھ کروڑ روپیہ بندے کے کونٹرول شیڈ بنانا ہے اس تو تلے نہیں میں اگر لینڈ خریدنی ہے بیلنگ بنانی ہے تو دو کروڑ روپیہ تو تلے کنٹرول شیڈ نہیں بنانا ہے ایک دو ضروری سوالات میں پوچھنا چاہاں مانگا کہ سب تو پہلے تے اے دسو بینوں کے اگر کوئی بندہ میڈیسنز دے حوالے نال تو اٹھا نمبر لینہ چاہے اسے نمبر دینا بسان کروڑی ہے چھوٹے تو چھوٹا شیڈ جڑے وہ کتنے چہوزہ دے بان سکتے ہیں جو چھوٹے بیشک تو سی پندرہ زاردہ بنا لو بھی ازاردہ بنا لو لیکن تو ڈی ایسا کرنا نای چاہیدہ کسے بھی بندے اللہ اگر شوگ ہوئے بنایاں تو کم از کم اٹھائی تھی ہزار بڑھا لہوی ہزار سکیر فورٹ نیچے نہیں ہونا چاہیے وہ کی وجہ بڑھا ہے کہ آپ نے لے پر اتنی چاہی دیا پر جیسے بیلت آرہ اتنا آئے گا تو آپ نے کچند ہوئی ساب رکھنا پہے گا اکھرہ جاتوڑے ہوئے ہوں گے پندرہ ہزار تھے ہی ہوں گے تھی ہزار تھے ہی ہوں گے یعنی ریگولر ایکسپینسز اتنے ہی ہوں گے ڈیلی بیسز والے یا منتھلی آلے اور کنسٹرکشن تھے اتنا زیادہ فرق نہیں پہے گا ڈوانٹیک پرسنٹ فرق پہے جائے گا کپیسٹری دہ دو آدھا فرق ہوئے گا تھی لاغتہ جڑا جڑا پروجیکٹ آف کسٹ ہے تقریباً ہوئے گا ٹوانٹیک پرسنٹ فرق ہوئے گا یعنی تسی یہ کہن دیو کہ یہ بڑا شیڈ لگانا چاہیے بڑا شیڈ ہی بنانا چاہیے اس دے اندر بے شک چوزہ تھوڑا پالے چوزہ تھوڑا پالو زیادہ پالو چوزہ مہنگا تھوڑا پالو اس دے فزن بڑھا کے ویلو تسے چوزہ سستہ ہے تیکسٹرہ پالو اس طرح ہو سکتا ہے بہت مہربانی بہت شکریہ تسی اپنا قیمتی ٹائم دیتا ہے مہربانی دیتی ہوں دوستو یہ تھا کنٹرول شیڈ کے بارے میں ایک چھوٹا سا پروگرام امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں دی گئی جو انفارمیشنز ہیں وہ بھی آپ کے کسی کام آئیں گی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو کومنٹس کیجئے گا صرف سنجیدہ دوست جو ہیں وہ بھٹی صاحب کو کال کر کے معلومات لیں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات